السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے دوستو حکومت نے رات دس بجے کے بعد آن لائن گیمز کھیلنے پر پابندی آئید کر دی ہے ساتھی ایک اور بڑا اعلان کر دیا ہے کہ بچے ڈیڑ گھنٹے سے زیادہ گیمز نہیں کھیل سکتے مزید تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز سب سے پہلے آپ کو بھی مل سکے چلیے شروع کرتے ہیں دوستو چین میں بچوں کو ڈیڑ گھنٹے سے زائد اور رات بارہ بجے کے بعد آن لائن گیمز کھیلنے پر پابندی آئید کرنے کا قانون نافذ کر دیا گیا ہے چین میں چودہ فیصد سے زائد نابالک یا سولہ سال سے کم عمر کے تین کروڑ تیس لاکھ افراد انٹرنیٹ استعمال کرنے کے آدھی بن چکے ہیں اس قانون کو چین کے دارالحکومت بیجنگ میں مطارف کرایا گیا ہے جو کہ نوجوانوں اور بچوں میں آن لائن گیمنگ کی لدھ کو روکنے کے لیے ہے مذکورہ قانون کے مطابق رات دس بجے تک تمام بچوں کو سونے کی ہدایت کی گئی ہے چاہے ان بچوں نے اپنا اسکول کا کام کیا ہو یا نہیں نئے قانون کے تحت سولہ سال سے کم عمر کے بچے ایک گھنٹے سے زیادہ آن لائن گیمز نہیں کھیلیں گے جبکہ انہیں چھٹی کے دن تین گھنٹے سے زیادہ گیم کھیلنے کی اجازت ہوگی نافذ کردہ قانون میں رات دس بجے سے صبح آٹھ بجے تک نوجوانوں کو بھی گیم کھیلنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے چین کے جرنل ایڈمنسٹریشن آف پریس اینڈ پبلیکیشن کی ترجمان کے مطابق اس ہدایت کا مقصد بچوں اور نو عمر نوجوانوں کو گیمنگ کے جنون سے رکنا ہے تو دوستو یہ تازہ ترین خبر آج ہم نے آپ کو چین سے دی ہے کہ چین کے اندر ڈیڑ گھنٹے سے زیادہ گیمز بچے نہیں کھیل سکتے اور رات دس بجے کے بعد آن لائن گیمز کھیلنے پر چائنہ کے دار الحکومت بیجنگ کے اندر پابندی لگا دی گئی ہے دوستو اس قانون سے مطالق آپ نے ضرور اپنی رائے کمنٹ میں دینی ہے کہ یہ قانون رات کو دس بجے کے بعد آن لائن گیمز کے اوپر پابندی اور ڈیڑ گھنٹے سے زیادہ گیمز نہیں کھیلنی چاہیے بچوں کو یہ صحیح ہے یا غلط ہے آپ اپنی رائے ضرور کمنٹ کے اندر دیں اس کے علاوہ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فرنڈز کے ساتھ ویڈسپ پر شیئر کریں فیس بک پر شیئر کریں آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر دعاوں میں یاد رکھئے گا پاکستان زندہ